نمسکار دوستو آگے ہیں ایک اور نیو انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ سو دوستو آج کا جو ہمارا ٹوٹوریل ہونے والا ہے وہ ایکسل کے اوپر ہونے والا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سبھی کو سکھانے والا ہوں کہ آپ لوگ ایکسل کے اندر دو ڈیٹا کو میچ کیسے کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس میں ایکسل کو میں نے اوپن کیا ہوا ہے اور ایکسل کے اندر ہمارا پاس میں اسکول ریکوڈ 2014-2015 14-15 کا یہاں پر ہمارے پاس میں سٹوڈنٹ کا ریکوڈ ہے اور اس کے بعد میں جو سیکنڈ سیٹ ہے اس پر ہم نے اسکول ریکوڈ 2015-16 کا یہاں پر ریکوڈ لیا ہوا ہے تو یہاں پر ہمیں کرنا کیا ہے ان دونوں ریکوڈ کو ہمیں میچ کرنا ہے کہ اس میں یہ کون کونسی ڈیٹیل یہاں پر غلط ہے اور کون کونسی ڈیٹیل یہاں پر صحیح ہے تو یہ سب ہمیں یہاں پر میچ کرنا ہے تو سبھی رول نمبر وغیرہ یہاں پر جو انگلیس یہاں پر جو سبجیکٹس ہے ان کے مارکس وغیرہ سبھی ہمیں یہاں پر میچ کرنا ہے اور یہاں پر ڈیٹ وائز اور اسائنمنٹ وغیرہ رول نمبر وغیرہ سبھی ہمیں یہاں پر میچ کرنا ہے کہ یہاں پر کس کس کا یہاں پر غلط ہے اور کس کس کا یہاں پر صحیح ہے تو یہ سب ہمیں یہاں پر میچ کرنا ہے تو یہاں پر ہم میچ کرنا سیکھیں گے آج کی اس ویڈیو میں تو میچ کیسے کرتے ہیں دونوں ڈیٹا کو ہم یہی آج کی اس ویڈیو میں سیکھنے والے ہیں سو دوستو اگر آپ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ ایکسل کے اندر دو ڈیٹا کو میچ کیسے کیا جاتا ہے تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو اچھا لگے تو پلیج ویڈیو کو لائک سیر کمنٹ کرنا نہ بولے اور اسی طرح کی انٹریسٹنگ اور یوزفل ویڈیو دیکھنے کے لیے نیچے آ رہے وائٹ کلر کے سبسکرائباری بٹن کو دبا دیجئے گا اور بگل میں آ رہے بیل اگر بٹن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ میری آنے والی لیٹیسٹ ویڈیو کو نوٹی نوٹفکرسن آپ کو ہمیشہ ملتی رہے تو چلیے بینہ ٹائم بیسٹ کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دو ہماری پاس میں ڈاٹا آویلیبل ہے تو ان دونوں ڈاٹا کو ہمیں میچ کرنا ہے تو میچ کیسے کریں گے میں سب سے پہلے اس کو تھوڑا سا جو ماؤٹ کر لیتا ہوں تو یہاں پر میں نے اس کو جو ماؤٹ کر لیا ہے اب یہ ہماری پاس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اسکول ریکوڈ 2014 پندرہ تو ہماری پاس میں 2014 پندرہ کا ریکوڈ ہے اور یہاں پر ہم نے اسٹوڈنٹ کا نام لیا ہے اور یہاں پر اس کے جو سبجکٹس ہیں ان اسٹوڈنٹ کے پاس میں وہ یہاں پر ہم نے لیا ہوئے ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو ہندی انگلیس پریکٹیکل میچ اور کمپیوٹر تو ان میں ان کے کتنے نمبر آئے ہیں وہ ہم نے یہاں پر لکھ دیا ہے اور کس کس سبجکٹ میں یہ کون کون سبجکٹ میں یہ پھیل ہے کون کون سبجکٹ میں یہ پاس ہے تو وہ بھی ہم نے یہاں پر بیچ بیچ میں لکھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ میں ہم نے یہاں پر رول نمبر وغیرہ یہاں پر ڈالے ہوئے ہیں اور ان کی ہم نے یہاں پر admission date بھی یہاں پر ڈالی ہوئی ہے تو یہاں پر just example کے لئے میں نے یہاں پر یہ joining date لیا ہے admission date تو یہاں پر آپ لوگ جو بھی date ہو students کی وہ آپ لوگ یہاں پر ڈال سکتے ہو اس کے بعد میں جو ان کے assignment ہے وہ میں نے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے one year کے اندر کتنے assignment complete کیے ہیں تو وہ سب ہم نے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں تو وہی seat ہمیں یہاں پر جو second record ہے دوسری سال کا 15-16 کا وہ بھی ہم نے یہاں پر لیا ہوا ہے تو دونوں کو ہم یہاں پر تھوڑا سا اس کو zoom out کر دیتے ہیں اور یہاں پر ہمیں اس record سے match کرنا ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے جیسے ہماری پاس میں اس کو match کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے تو یہاں پر جیسے ہماری پاس میں یہ first record ہے 14-15 کا پہلے سال کا تو یہاں پر یہ ہماری پاس پہلے سے available ہے اور دوسرا record ہماری پاس میں یہ ہے تو match کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا یہاں پر ہمیں یہ اسکول ریکوڈ اور یہاں پر دو اسٹوڈنٹ انگلیس ہندی یہ اوپر یہاں پر سبجٹ دکھا رہے ہیں ان کو ہمیں چھوڑ دینا ہے اور یہاں پر جو نام ہے صرف نام سے ہی ہمیں یہاں پر اس طرح سے سیلیکٹ کر لینا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد میں اس کو کوپی کر لینا ہے کنٹرول سی سے تو کوپی کر لیا ہے کوپی کرنے کے بعد میں اب یہاں پر کنٹرول یہاں پر seat 1 میں آ جائیے اور یہاں پر ہماری پاس میں data ہے 14 15 کا تو یہاں پر ہمیں ایک row چھوڑ کے اور یہاں پر اگلی row میں ہمیں یہاں پر paste کر دینا ہے control v سے تو یہاں پر ہم نے control v سے اس کو paste کر دیا ہے میں zoom out کر کے آپ کو دکھا جاتا ہوں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دونوں data ہماری پاس میں آ گیا ہے تو اوپر والا جو data ہے ہمارے پاس میں یہ 14 15 کا ہے اور جو نیچے والا data ہے یہ ہمارا اسی seat سے ہم نے copy کیا ہے چھو یہاں پر 15 16 کا data تو یہاں سے ہم نے copy کر کے یہاں پر paste کیا ہے تو اتنا کام i hope آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اب اس سے آگے آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو میں یہاں پر تھوڑا سا اس کو کر دیتا ہوں کچھ اس پرکار سے تو یہاں پر اب آپ کو کچھ اس پرکار سے اس کو table کو set کر لینا ہے اب یہاں پر اتنا یہاں پر آپ کو کرنے کے بعد میں اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اپنے keyboard سے یہاں پر پہلے تو آپ کو آپ کو پورے کو select کر لینا ہے کچھ اس پرکار سے select کرنے کے بعد میں یا پھر آپ لوگ اپنے keyboard سے control a button کو دوائیں گے تو پوری seat یہاں پر select ہو جائے گی یا پھر آپ اوپر corner میں click کرو گے تو یہاں پر click کرنے سے بھی آپ کا پورا جو seat ہے وہ select ہو جائے گا اب اس کے بعد یہاں پر آپ لوگ ایسا کر سکتے ہو یا پھر پہلے تو آپ اوپر والی جو seat ہے یہاں پر اس کو select کرو گے اور یہاں پر آپ اس کا color کوئی اور یہاں پر رکھ دو گے تو یہاں پر ہم جیسے مان لیجیے ہم نے یہاں پر green color رکھ لیا ہے تاکہ ہمیں match کرنے میں دکت نہ ہو تو اس وجہ سے ہم نے تھوڑا سا یہاں پر اس کو کر لیا ہے تو یہاں پر ہم تھوڑا سا اس کو اس طرح سے کر لیتے ہیں اور یہاں پر کچھ اس پرکار سے اس کو دور دور کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں یہاں پر اچھے سے کھلا یہاں پر دکھ جائے تو یہاں پر ہم نے اس طرح سے کر لیا ہے اب اس کے بعد میں ہم نے یہاں پر اس کا کلر بھی سیٹ کر لیا ہے کوئی دکت نہیں ہے اب نیچے والا کلر بھی ہم یہاں پر سیٹ کر لیتے ہیں یہاں پر ہم نے دیتے ہیں یلو کلر تو یہاں پر ہم نے اس سیٹ کو ہم نے دی دیا ہے یلو کلر تو دونوں سیٹ کا کلر ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے الگ الگ رکھ لیا ہے تو اب اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے پوری سیٹ کو یہاں پر کلک کر کے پوری سیٹ کو سیلٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو جانا ڈاٹا میں اور ڈاٹا میں جانے کے بعد میں سورٹ پہ کلک کر دینا ہے اور سورٹ پہ کلک کرنے کے بعد میں یہاں پر آپ کو سورٹ بائی کس سے سورٹ کرنا چاہتے ہو آپ اسٹوڈنٹ نیم سے یا پھر کس سے سیٹ کرنا چاہتے ہو تو وہ آپ لوگ یہاں پر چوج کر سکتے ہو تو یہاں پر ہم یہاں پر ہم فلٹر لگا جاتے ہیں ایک بار تو تو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر ہم پورے کو سیلٹ کرتے ہیں سیلٹ کرنے کے بعد میں یہاں پر سوٹن فیلٹر اپ جاتے ہیں اور یہاں پر ایڈ پر کلک کرتے ہیں اور یہاں پر یہاں پر یہ نہیں آ رہا ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے یہاں پر ہم اس کو یہاں پر کلک کریں گے اور یہاں پر ہم کنٹرول سیپٹ اور ایل کو دبا جائیں گے تو یہاں پر فیلٹر لگ جائے گا تو یہاں پر فیلٹر نہیں لگ رہا کیونکہ ہم نے یہاں پر اوپر heading لیا ہوا ہے اس وجہ سے یہاں پر predecessor نہیں لگ رہا تو یہاں پر ہم کیا کریں گے اس کو اوپر والی row کو promote select کریں گے آر رائٹ کلک کریں گے اور delete button کو press کر دیں گے تو یہاں پر یہ پورا select تھا اس لئے یہاں پر delete ہو گیا ہے تو ہم یہاں پر صرف f Brusٹ رو کو select کریں گے اور رائٹ کلک کر کے delete کر دیں گے تو اوپر والی row ہماری delete ہو جائے گی اب اس کے بعد میں ہم یہاں پر click کریں گے پوری sheet select ہو جائے گی اور یہاں پر آپ اسٹوڈینٹ نیم چوز کر لیجئے اس کے بعد میں ایڈ پہ کلک کیجئے پھر یہاں پر ہنڈی اس کے بعد میں یہاں پر انگلیس سبجٹ کو آپ کو سیلیٹ کرنا ہے یہاں پر Effective اس کے بعد میں یہاں پر practical کے بعد میں math اس کے بعد میں یہاں پر math کے بعد میں آپ کا computer اس کے بعد میں یہاں پر computer کے بعد میں roll number اور یہاں پر joining date اور یہاں پر last assignment تو یہاں پر ہم نے سب ہی جو اوپر کی ہیڈنگ تھی وہ ہم نے یہاں پر لے لی ہے اور سمپلی آپ کو اوکے پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ لوگ اوکے پر کلک کروگے تو آپ کی جو ٹیبل ہے آپ کا جو ڈاٹا ہے دونوں ڈاٹا یہاں پر میچ ہو جائے گا جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سب ہی ڈاٹا میچ ہو چکا ہے کچھ اس پرکار سے تو یہاں پر آپ لوگ ملان کر سکتے ہو دونوں ڈاٹا کی اندر تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پر ہم نے دونوں کا کلر ہم نے الگ الگ دیا تھا تو یہاں پر جو یہ گرین کلر میں ہے یہ ہمارا 14 15 کا ریکورڈ کا یہاں پر ڈیٹیل ہے اور یہ جو یلو کلر میں دکھ رہا ہے آپ کو یہ ہمارا 15 16 کا ہے تو یہاں پر دونوں ڈاٹا ہماری پاس میں افلیبل ہو گیا ہے اور یہاں پر میچ بھی ہو رہا ہے تو آپ ایک ایک کر کے آپ لوگ اس طرح سے یہاں پر میچ کر سکتے ہو رول لنبر اور یہاں پر مارکس وغیرہ آپ لوگ یہاں پر میچ کر سکتے ہو اور جونین ڈیٹ وغیرہ بھی میچ کر سکتے ہو آسانیمنٹ بھی میچ کر سکتے ہو تو کچھ اس پرکار سے آپ لوگ پوری ڈاٹا کو ایک ساتھ ایک کلک کے اندر بہت آسان طریقے سے میچ کر سکتے ہو جیسے میں نے بتایا ہے اگر ایسے ہی آپ لوگ کروگے تو بہت آسانی سے آپ لوگ میچنگ کرنا سیکھ جاؤ گے اپنے فوٹو یہاں پر اپنے ایکسل کے اندر تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر منیس نام کا ایک لڑکا ہے اور وہ ہمارا یہاں پر سٹوڈنٹ تھا چودہ پندرہ میں تو وہ یہاں پر پھیل ہو گیا تھا یہاں پر دونوں سبجیکٹ میں اور یہاں پر اس سبجیکٹ میں پاس تھا اس سبجیکٹ میں پھیل اس سبجیکٹ میں پاس اور ایک سو آٹھ رولنبر ہے اور اس کی ڈیٹ یہاں گئی اور یہاں پر یہ سائنمنٹ آگا ہے اس کے بعد میں جو یہ یلو قطر میں دیکھ رہا ہے یہ ہمارا چودہ پندرہ کا یہ پندرہ سولہ کا ہمارا سٹوڈنٹ تھا تو وہ ڈیٹیل بھی یہاں پر آ چکی ہے تو دونوں سال کا ہم نے یہاں پر ڈیٹا لے لیا ہے اور دونوں کو ہم یہاں پر کچھ اس پرکار سے آپ لوگ دیکھ کر ایک ایک کر کے میچ کر سکتے ہو جہاں پر میچ نہیں ہو رہا ہے وہاں پر آپ لوگ کیا ہے تو آئی ہوپ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کمپلیٹ سیکھ گئے ہوں گے کہ ایکسل کے اندر ڈیٹا کو میچ کیسے کیا جاتا ہے تو دوستو ویڈیو اچھا لگا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولے اور اسی طرح کی انٹریسٹنگ اور یوچ پھولی ویڈیو دیکھنے کے لیے نیچے آ رہے وائٹ کلر کے سبسکرائب واری بٹن کو دبا دیجئے گا اور بگل میں آ رہے بیدہ کرنا میٹن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ میری آنے والی لیٹیسٹ ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کا ہمیشہ ملتی رہے تو تینکیو دوستو ملتی ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹپس نیٹریس کے ساتھ تب تک کے لیے جائند جائے بھارت